میرے عزیزوں مسیح یسو کے نام میں آپ سب جو مجھے دیکھ رہے اور سن رہے ہیں آپ کی سلامتی ہو میرا نام آرثر ڈینیل ہے اور آج ایک اہم بات پر ہم غور کریں گے اور وہ بات سوشل میڈیا پر پائی جانے والی ان خبروں کے بابت ہے جو ہم سب تک پہنچ رہی ہیں اور وہ خبر جو مجھ تک بھی پہنچی وہ یہ ہے کہ بائی بل مقدس کے اندر بال نظر آ رہے ہیں بہت سے لوگوں نے اپنی بائی بل مقدس کو جب کھولا تو اس میں بال تھے اور لوگوں نے اس میسیج کو بغیر سوچے سمجھے پھیلانا شروع کر دیا اور یہ میسیج ہوتے ہوتے پوری دنیا میں پہنچ چکا ہے اور اس وقت جتنے بھی اردو پنجابی ہندی بولنے والے ہیں وہ اس بات سے پریشان ہے کہ بائی بل مقدس میں یہ بال کہاں سے آئے اور یہاں تک بھی سننے میں آیا ہے کہ اگر ان بالوں کو جو بائی بل مقدس میں ہیں ہم اکٹھا کر کے پانی میں گھول کر پیئیں تو ہم کرونا والے سے بچ سکتے ہیں میرے جیزوں سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بال جو بائی بل مقدس میں موجود ہیں شاید جب آپ جو بائی بل کو پڑھتے ہیں بائی بل کو پڑھنے والے لوگ جو ہیں جب وہ بائی بل کو پڑھتے ہیں تو شاید ان کے سر کے بال اور ان کی آنکھوں کے بال اور ان کی آنکھوں کے اوپر ہی حیثے میں جو بال ہیں چھوٹ چھوٹے بال وہ ٹوٹ کر گرتے ہیں جو لوگ زیادہ مطالبے وقت بسر کرتے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسے ہوا ہو یا جو حضرات ہیں شاید ان کی داڑی یا موچ کے بال وہ بھی گر سکتے ہیں بہنیں چونکہ ان کے لمبے بال ہوتے ہیں جب وہ پڑھتی ہیں تو وہ بال بھی گر سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ یہ بال اگر بائیبل مقدس میں موجود ہیں تو اس کا کوئی تعلق بائیبل سے نہیں اور نہ بائیبل میں اس کے بارے میں کوئی نبوت موجود ہے یا خدا ان کے کلام میں ایسی بات موجود ہے کہ ان بالوں کو پکڑ کر پانی میں گھول کر پیا جائے تو بیماریوں سے شفا ہوگی دوسری بات جس پر ہم اس وقت میں غور کریں گے اور دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ ایسا اگر ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے یہ بھی سوچنے کی بات ہے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نئی بائیبل مقدس لی اس کو کھولا تو اس میں بھی بال تھے تو میرے عزیزو اگر یہ ہو رہا ہے تو ہمیں اس وقت میں بڑا خبردار رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ ابلیس سب کچھ کر سکتا ہے پوری دنیا میں کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے پوری دنیا بند ہے اسی طرح پاکستان میں بھی بہت سے جو شہر ہیں وہ بند ہیں اور بند ہو رہے ہیں لوگ اپنے گھروں میں محسور ہو کر بیٹے ہیں اور ایمانداروں کے لیے ایک اچھا موقع ہے کہ وہ خدا ان کے کلام کو پڑھ سکیں لیکن ابلیس ایسی باتوں کو پھیلا رہا ہے کہ لوگ اگر کلام کو کھولیں تو وہ اس بات کی تلاش میں لگ جائیں کہ یہ بال کہاں سے آئے یا اگر وہ کلام کو کھولیں تو ان کا دھیان اور ان کی توجہ کلام سے ہٹ کر ان باتوں کی طرف چلی جائے میں آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو کوئی بھی ایسا میسیج آتا ہے تو ایسے میسیجز کو دوسروں کو فارورڈ نہ کریں کیونکہ ایسے میسیجز کو فارورڈ کرنے سے ہم دوسروں کے شاید کوئی شخص جو اس میسیج کو سنتا ہے اس کا ایمان کمزور ہو اور وہ ان باتوں کو اور ان کاموں کو کرنا شروع کر دے اور وہ لوگ جو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ان بالوں سے کرونا وائرس کا علاج ہے تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی بائبلز میں سے ان بالوں کو اکٹھا کر کے چین میں بھیج دیں اٹلی میں بھیج دیں اور جہاں پر بڑی ہلاکتے ہو رہی ہیں خدارہ ان تک وہ پنچا دے تاکہ وہ ٹھیک ہو جائیں میربانی سے میربانی سے ایسے پیغامات کو پھیلانے سے گریز کریں جو خدا ان کے کلام کے خلاف ہیں جو دوسروں کے لئے ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں اس وقت میں بہت سے ایسے ایمان دار ہیں جن کے ایمان کمزور ہیں وہ اس بات کو سچا سمجھ رہے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل میں ایسی کوئی بھی بات موجود نہیں بائبل میں کوئی بھی ایسی تعلیم موجود نہیں اور یہ تعلیم غیر مذہب کی ہے مسیحت کی یہ تعلیم نہیں کہ بائبل میں کوئی ایسی چیز نظر آجائے میری آپ سے درخواست ہے کہ اس وقت میں دعا کریں اس وقت میں کلام کو پڑھیں اس وقت میں خداوند کی قربت میں جائیں روزہ رکھ کر خداوند سے دعا کریں ایسی متزاد خبروں پر کان نہ دھریں خداوند آپ کے ساتھ ہو شکریہ